اسلام علیکم چلی آج کی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ لوگ کے درکشا کا بک کا جو فرسٹ چپٹر ہے حمد خدائی عزو جل اس کے کوششن انسر کو حلانکہ میں یہ جو فرسٹ چپٹر ہے حمد خدائی عزو جل اس کو پڑھا چکی ہوں تصریح کے ساتھ ہر ایک ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں کمپلیٹ کرا چکی یہاں تک کہ پورے درکشا کا بک جو ہے اس میں جتنے بھی چپٹر ہے آل چپٹر کو میں کمپلیٹ کرا چکی ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگ کے بہت جیدہ کمنٹ آ رہے تھے کی درکشا کا بکک کا کوشن انسر کروا دیجئے تو میں دیکھیں آپ لوگ کی اتنا جیدہ کوشن انسر آئی رہے ہیں تو فرسٹ چپٹر کا میں آپ لوگ کو کوشن انسر ہی کروا دیتی ہوں ठیکھیں اور اسی لئے یہ ویڈیو جو ہے بہت جیدہ ریکوشٹڈ ویڈیو ہے کیونکہ آپ لوگ کے بہت جیدہ ریکوشٹ کرنے پر میں یہ ویڈیو بنایی ہوں ٹھیک ہے کوشن انسر میرے ہاتھوں دوارہ لکھا ہوا ہے لفظوں کو پکڑنے کی کوشش کیجئے گا کہ کون کون سے لفظوں کا یوز اور کس طرح یوز کیا جاتا ہے اور لکھنے کی طریقے کو بھی دیکھئے گا کہ کس طرح لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے میں آپ لوگوں کا لے لے رہی ہوں جس پر میں لکھی ہوں اور ہر ایک ایک کوشن اور اس کے انسر کو بھی میں پڑھ کر بتاؤں گی اور ساری چیز آپ لوگوں کو اسکرین پر سو ہوگی ٹھیک ہے تو فرسٹ چپٹر آپ لوگوں کا حمد خدا یا ازوجل ہے اور اس کے لکھنے والے کا کون ہے اس چپٹر کے لے خک کون ہے تو شبنم کمالی ہے تو اسٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا مختصر ترین سوالات سے یعنی کی اتی لگو ترین پرسل سے سب سے پہلا سوال ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئی تو اس کا جواب 22 جولائی 1938 بھی ٹھیک ہے دیکھئے میں لکھ دی ہوں اسی طرح لکھنا ہے جتنا کوشن پوچھتا ہے اتنا ہی آپ لوگوں کو انسر دینا ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئی ڈیٹ پوچھ رہا ہے تو آپ لوگوں کو ڈیٹ ہی بتانا ہے جگہ کا نام نہیں بتانا ہے کہ کہاں پر پیدا ہوئی ٹھیک ہے اب دوسرا سوال ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئی اب یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ جگہ بتائی کہاں پیدا ہوئی تو اس کا جواب کیا ہوگا جیلا سیتہ مڑی کے قصب آپ پکھریرہ میں ٹھیک ہے تیسرا سوال ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا تو دوہجر ساتھ اس بھی کو چوتھا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی تو کائنات کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو اس کا انسر ہوگیا ہے دیکھئے میں لگ بھی دیوں سوال نمبر پانچ انسان کے مشکلوں کو کون حل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں سوال نمبر چھے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے شبنم کمالی کا ریل نم تو مصطفہ رضا تو یہ ہو گیا آپ لوگ کا مختصر ترین سوالات صرف چھے ہی کوشن ہے مختصر ترین سوالات میں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے مختصر سوالات کی اس میں تھوڑا آپ لوگ پانچ چھے سنٹینس میں لکھنا ہوتا ہے تو دیکھئے میں اس کو بھی لکھی ہوں سب سے پہلا سوال ہے ہمد کسے کہتے ہیں پانچ جملوں میں لکھی ہے یہاں پر آپ لوگ کو بتانا ہے کہ ہمد کسے کہتے ہیں پانچ سنٹینس میں پانچ جملے میں بتانا ہے تو دیکھئے میں لکھی ہوں یہاں پر جرہ لفظوں کو پکڑیے گا اور لکھنے کے طریقے کو بھی دیکھئے گا دیکھئے کس طرح لکھی ہوں عربی لوگت میں ہمد کے معنی تاریف کرنے کے ہیں جنہیں کتنا خوبصورت اچھے طریقے سے لفظوں کو سجا کر لکھا گیا ہے عربی لوگت میں ہمد کے معنی تاریف کرنے کے ہیں لیکن اردو شائری کی اسطلاح میں ہمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اور صرف یہاں پر صرف چھوٹ گیا آپ لوگ لکھ لیجئے گا صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کی تاریف کی جائے دیکھ رہے ہیں کتنا اچھے طریقے سے خوبصورتے سے لفظوں کو سجایا گیا ہے اردو شائری کی تاریخ میں ابتدا سے ہی ہمد کی روایت رہی ہے اور تقریباً تمام شورائے نے ہمد لکھا ہے اکثر مجموعہ کلام میں شروع میں ہمد کو ہی رکھا جاتا ہے شائر خدا پاک کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے ہمد لکھتا ہے یہ ہوگی آپ لوگ کا فرسٹ کا انسر دوسرا سوال ہے ہمد منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے تو یہاں پر ہمد منقبت اور قصیدہ میں فرق بتانا ہے اور یہاں تک ہمد کسی کہتے ہیں منقبت قصیدہ یہ ساری چیز یہ چپٹر میں جب میں کانٹینٹ پڑھا رہی تھی تب ہی میں آپ لوگ کو وہاں پر سب کچھ بتا دی ہوں اسی چینل کے پلی لسٹ میں ہے وہ اردو درقسہ ٹینٹ کے نام سے وہ پلی لسٹ سیب ہے وہاں پر جا کر دیکھیں گے نا فرسٹ چپٹر میں ساری چیز میں بتائی ہوں حمد منقبت قصیدہ حمد کسی کہتے ہیں اور اس حمد یہ جو آپ لوگ اس چپٹر میں حمد ہے اس کا تصریب ہی میں ایک ایک کر کر پڑھائی ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے حمد کا تعریف کیجئے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے اس کا مقصد مذہبی فضیلت حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے اور منقبت بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی تعریف اور فضائل بیان کرنے کو منقبت کہتے ہیں ٹھیک ہے اور لسٹ ہے قصیدہ تو قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بادشاہ وقت یا حکمران وقت کی تعریف کی جاتی ہے اب بات آتی ہے تیسرے سوال کی تو تیسرے سوال ہے شبنم کمالی کے تین شہری مضموعہ کے نام بتائیے تو تین کوئی بھی شہری مضموعہ کا نام بتا دینا ہے شبنم کمالی کی تین شہری مضموعہ درجزیل ہے پہلا ہے زیائے عقیدت دوسرا ہے فردوس عقیدت تسرا ہے صحبہ عقیدت ٹھیک ہے چار نمبر سوال ہے حمد اور نات میں بنیادی فرق کیا ہے تو دیکھئے میں کس طرح لکھ ہوں اس کا انسر فرق بتانا ہے حمد اور نات میں حمد نظم کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں یہاں پر میچ اٹ گیا ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہے آپ لوگ سمجھ جائیے گا جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے نات اس نظم کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے مقصود کی گئی ہو گرچہ حمد اور نات حیت کے اعتبار سے دونوں نظمی کے زمرے میں آتے ہیں لیکن فکری لحاظ سے دونوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ حمد میں خدا کی تعریف ہوتی ہے جبکہ ناس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں فرق واضح کر دی ہوں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے طویل سوالات کی یعنی لمبا لمبا انسر درگتریہ پرسل کی سب سے پہلا سوال ہے سامل نساب حمد کے پہلے شیر کی تصریح کیجئے جو آپ لوگ کا حمد خدا یا زوزل ہے اس کا جو پہلا شیر ہے اس کا تصریح کرنے کے لیے بول رہا ہے تو پہلا شیر دیکھئے آپ لوگ کو لکھ کر دکھا بھی دینا ہے کیا ہے پہلا شیر خالق دو جہاں ہیں تو ایس دیجل جلال ہے یکتہ ہے تیری جات پاک آلی و بےمثال ہے اس کا آپ لوگ کا تصریح کرنا ہے مانی بتانا ہے خلاصہ ٹھیک ہے تو دیکھئے میں یہاں پر تصریح بھی لکھ دی ہوں اور ایرو دے دی ہوں اس کے بعد تصریح سٹارٹ ہوگا آپ لوگ کا زیر نظر شیر اللہ ما شبنم کمالی کہ زیر نصاب حمد خدای عزوزل سے ماخوز ہے دیکھئے لکھنے کا اسی طرح طریقہ ہوتا ہے کہ زیر نظر شیر اللہ ما شبنم کمالی کا کیا ہے یہ حمد خدای عزوزل سے ماخوز ہے یہ کیا ہے حمد خدای عزوزل کس کی شیر ہے تو شبنم کمالی کی ہے ٹھیک ہے اور حمد کا پہلا شیر ہے یہ شیر خدای پاک کی تعریف و توصیف کا بہترین نمونہ ہے اس میں شائر اپنے دل و دماغ کے تمام ترگرہیوں سے خدا کی عزمت و بزرگی کو بیان کیا ہے چنانچہ شائر شبنم کمالی خالق کائنات سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دنیا و آخرت کے پیدا کرنے والے آپ عزمت و جلال والے ہیں آپ عزد پاک ہے آپ کی جات پاک عزلی و عبدی ہے پوری کائنات میں یکتہ ہے تمام مخلوقات سے عالی اور بے مثال ہے اس طرح شائر نے اس شیر میں اپنے دل کے تمام ترداخلی جذبات اور گلخائے عقیدت کو پیش کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا آپ لوگوں کا طویل سولات کا پہلے کا انسل پھر دوسرا کیا ہے طویل سولات میں دوسرا ہے شبنم کمالی کی شائرانہ خصوصیات بیان کیجئے تو اس میں شبنم کمالی کس طرح ان کی شائر کی خصوصیات بیان کرنا ہے فیچرز بتانا ہے تو دیکھئے میں کیسے لکھی ہوں صوبہ بیہار کے جن حمد نگار شورائے نے اردو شائری میں حمد کے فن کو نکھا رہا ہے اور حمد کے سرمائے میں اضافہ کیا ہے ان میں شبنم کمالی کی شخصیت نہایت اہم ہے لیکھ رہے لکھنے کا طریقہ اسی طرح لکھا جاتا ہے شبنم کمالی نے یوں تو شائری کی مختلف اصناف سخم میں تباہ آزمائی کیا لیکن حمد اور نات میں انہوں نے خصوصی توزہ دی اور فن کے جادو جگہ ہیں ان کے مذہبی منجوات خاص طور پر ناتی اور شائری کی کئی مضموع شائی ہو چکے ہیں ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت زیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبہ عقیدت مصور ہیں غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مضموع شائی ہو چکے ہیں نساب میں شامل یا حمد خدا ازوجل کے انوان سے شبنم کمالی کی بہترین تخلیق ہے اپنی تقریروں اور شہری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ ززبات کا اظہار کیا ہے اس طرح حمد و نات کے شائر کی حیثیت سے شبنم کمالی ایک کامیاب اور منفرد شائر ہیں دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا لکھا ہے اب لاشٹ ہے تیسرا سوال حمد کا خلاصہ کیجئے دیکھ رہے ہیں طویل سوالات کا تیسرا سوال ہے تو اس میں تھوڑا لمبا لمبا لکھنا ہوتا ہے اس لئے میں لمبا لمبا لکھیں ہوں طویل سوالات ہے اس لئے تو اس کا انسر کس طرح ہوگا زیر نساب حمد خدا ازوجل کے شائر سبنم کمالی میں اس حمد کے اشعار میں بارغاہ خداوندی میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا ہے یا تو بدحقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف الفاظ میں ممکن نہیں ہے لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ تعریف و توصف میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس نجم میں شبنم کمالی یا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے ان کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی وہ سارے جہاں کو رزق فراہم کرتا ہے اور ساری کائنات کے حیات و موت کا مالک ہے پوری کائنات میں ہر جگہ اس کا جلوہ نظر آتا ہے اس حسن اس کی ہوگا کی لکھنا بھول گئی ہوں کوئی دکھر نہیں آپ لوگ لکھ لیں گے اس کی حسن ہر طرف فیلہ ہوا ہے اسی نے پوری زندگی کا نظام مرتب کیا ہے عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کام انسان کی قوت فہم و ادراک سے باہر ہے یہ ہو گیا آپ لوگ کا اس چپٹر کا ٹوٹل کوششن کا انسر میں آپ لوگ کو لکھ کر بھی دکھا دی کی کیسے لکھا جاتا ہے اور پڑھ کر بھی سمجھا دی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنے سے اپنے کوپی پڑھ لکھنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر تو بنتا ہے ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ جدہ شیئر کیجئے اپنے پڑوسیوں کے پاس اپنے دوستوں کے پاس اور ہاں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپنے کروں آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند اور خدا حافظ